ہلو ایوریون ویلکم باک ٹو مای چانل پنجابی مسالے دردہ سوئی تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنانا سکھاؤں گی کرسپی اور بلکل بھزار جیسے بریڈ رول یا فرکٹلیٹ تو چلیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کی لیے سب سے پہلے ہم لیں گے تھوڑے سے بوائلڈ آلو اور ہم اسے اچھی طرح سے میش کر لیں گے تو چلیے فلنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں فلنگ بنانے کے لیے میں نے یہاں پر یہ سبجیاں لی ہیں سب سے پہلے ہمیں کڑھائی گرم کر لیں گے اور اس میں ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سرسو کا تیل میں نے ادھر سرسو کا تیل یوز کیا ہے آپ چاہے تو ریفائنڈ آلو ہیو یوز کر سکتے ہیں جب ہمارا آل تھوڑا سا گرم ہو جائے گا ہم اس میں ایڈ کریں گے تھوڑا سا جیرہ اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے چومٹ آنین جب ہمارے آنین سپورڈن براؤن ہو جائیں گے پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا جنجر اور جنجر پار کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا تمیٹو پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے سواد انوسا اور نمک اور سواد انوسا لال میچ پاؤٹر جب ہمارا مسالہ بن جائے گا ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اپنے ملس پٹیٹو اور اوپر سے مینے ہاں پر ہری پیاس ڈالے ہیں پھر ہم اس میں ایڈ کریں گے اپنا گرم مسالہ تو چلیے بریڈ رول کے لئے کپرنگ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اپنی بریڈ کے کارڈنرز کو نکال لیں گے اس کے بعد ہمیں ایک بول میں پانی لیں گے اور ایک بول میں ہاری فیلنگ لیں گے اس کے بعد ہم اپنی بریڈ میں دونوں سائے تھوڑا سا پانی لگا لیں گے اور پھر اس میں ہم اپنی فیلنگ کو ڈال دیں گے اس کے بعد ہم اسے اوول شیپ دیں گے آپ چاہے تو راؤنڈ شیپ بھی دے سکتے ہیں میں نے ادھر اوول دی ہے تو دیکھئے میرا جو بریڈ رول ہے وہ اوول ہو چکا ہے اور میں نے اسی طرح اپنے سارے بریڈ رول اوول شیپ میں بنا لیے ہیں اب ہم ایک کڑھائی گرم کریں گے اور اس میں ایک ہی کھنکے ہم اپنے بریڈ رول ڈال دیں گے اور پھر انہیں ہم ڈیپ فرائی کر دیں گے میں نے ادھر ایک بار میں چار بریڈ رول جو ہیں انہیں ڈیپ فرائی کیا ہے آپ اپنے کڑھائی کے سائز کے حساب سے دیکھ لیں جب ہمارے بریڈ رول ڈیپ فرائی ہو جائیں گے ہم انہیں ایک پریٹ میں نیپکن کے اوپر نکال لیں گے کیونکہ یہ بہت سادہ اویلی ہوتے ہیں تو دیکھیں میرے بریڈ رول بن کے تیار ہیں آپ انہیں چاہیں تو ٹومیٹو کے چپ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اسے دھنیا کی چٹنی کے ساتھ اور مولی کو تھوڑا سا گھس کے کھائیں گے تو یہ اور چھ لگے گا شکریہ شکریہ